سپیشل ٹاسک فورس بابا کی بابا کہنا بھی اس کو ٹھیک نہیں ہوگا یہ گھوٹالے باز ایک چال باز ایک دھوکے باز ہے اور اس کی ایک فنڈنگ اور اس کے سمپرکوں کی جانچ کی جا رہی ہے نارانہ خری اور سورج پار دیش بھر میں کہاں کہاں اس کی سمپتی موجود ہے گھٹا کرم میں لوگ مرتے رہے اور یہ وہاں سے دور بھاگتا رہا اس کے بعد دو تین دن تک اس کا کچھ اتا پتا نہیں چلا لیکن بعد میں آنکھیں جھکائے ہوئے ٹی وی کے ایک ایجنسی کو بلا کر اس نے اپنی بات رکھ دی کہ پرشاسن کے سیوگ کریں اور یہ بہت میں دکھی ہوں میں ویتھت ہوں اس جیسا چالاک انسان جو آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اتنے لوگوں کے مرنے کے بعد بے شرمی سے اپنی بات رکھتا ہوا سامنے آرہا ادھر حاترس حادثے کے بعد پہلی بار یہ بابا یعنی سورج پال اور ف نارانہری سامنے آیا حاترس بھگدر پر بھی اس نے بڑی بات یہاں پر کہی ہے حاترس حادثے کے بعد یہ پہلی بار سامنے آیا حاترس بھگدر پر اس نے اپنے آنسو بہائے ہیں حادثے سے ہم بہت ویتھت ہیں سورج پال کا کہنا ہے جو پدروکاری ہے ان کو بکشا نہیں جائے گا اب کون نہیں بکشے گا اگر نہیں بکشا جائے گا تو اس کی ذمہ داری یہ سورج پال کیسے لے سکتا ہے وہ تو پرشاسن کے ہاتھ میں ہیں وہ عدالت کے ہاتھ میں ہیں گھڑیالی آنسو بہاتا ہوا ہے شخص آنکھیں نیچی کر کے اپنی بات کہتا رہا لیکن گھنٹوں یہ شخص غائب رہا ادھر سورج پال نے یو پی میں کئی جگہوں پر آلیشان آشرم بنا رکھے ہیں جہاں ہر طرح کی سکھ سویدھا اپلابد ہے تو ہمارے سمادہ تابشے کی ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں بابا نارائن ساکار ہری کے مینپوری کے آشرم کے ٹھیک باہر ہم موجود ہیں اور یہاں بابا نے ستسنگ کے لیے ایک الگ انتظام کر رکھا ہے اکیس بگاہ میں بنی آلیشان کوٹھی یا آشرم یا بابا کا آواز کہا جائے اسے لوگوں نے اپنی گاڑھی محنت کی کمائی دے کر بنوایا لوگوں نے زمینیں دیں لوگوں نے پیسے دیے بابا نے ریٹن گفت کی طرح ان کے نام باہر اپنے دیوار پر لکھوا رکھے ہیں اور یہاں پر بھی کئی بار ستسنگ ہوتا ہے جیسے ہاترس میں ہوا یہ دیکھیں یہاں منچ بنا رکھا ہے یہ پرمنٹ سیمنٹیڈ کانکریٹ کا منچ بنا رکھا ہے اس پورے میدان میں کئی بار ستسنگ ہوتا ہے اور تب بھی یہ جو بیریگیڈنگز ہیں اسی طرح ہیں جب بابا یہاں آتے ہیں تب بھی یہ بیریگیڈنگز کھلتی ہیں اور شاید اسی بات کا یہ سبود ہے کہ بابا اندر ہے باہر پولیس کا پہرہ ہے باہر ایک ڈپٹی ایس پی رینگ کے ادھکاری موجود ہیں جنہوں نے پورا یہاں سے جانے والے رستے کو پوری طرح کارڈن آف کر رکھا ہے اور اس دن جب یہ گھٹنا ہوئی ہاترس کی تب بابا جب وہاں سے بھاگا تو وہاں سے نکلتے سمیں بابا کے پاس چار پانچ گاڑیوں سے جو بڑی گاڑیاں یا کہا جائے ہائی کلاس گاڑیاں تھیں ان سے ہوتے ہوئے اسی راستے سے اسی گیٹ سے بابا اندر پہنچا تھا اندر جاتے ہی بابا کے انیائیوں نے بابا کو فون کرنا شروع کیا بابا کو بتانا شروع کیا لیکن بابا باہر نہیں نکل کر آیا اب جب اس پورے معاملے میں مکہ منتری یوگی آدھترانت نے کڑا رکھ اپنایا ہے ایس آئی ٹی نیائی کمیٹی اور اس کے ساتھ ساتھ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اس پورے معاملے میں جانچ کر رہی ہے یہ جانکاری مل رہی ہے کہ بابا کے دیئے گئے بیان کے بعد جو بابا نے آج ایک بیان جاری کیا جس میں بابا نے بتایا کہ بہت دکھٹ گھٹنا تھی کچھ لوگوں نے ساجش کی پڑھتے ہو بابا اس بیان کو دے رہے تھے اس کے بعد یہ صاف ہے کہ جلد ہی بابا سامنے ہوگا مینپوری کے اسی آشرم میں بابا رکا کرتا تھا بابا کا آواز آشرم اسے کہا جاتا ہے اندر اکیس بگے میں بنے اس آشرم میں نہ صرف سیوہ دار بلکہ بابا خود بھی ہمیشہ یہی رکنا پسند کرتا تھا جب بھی وہ اس علاقے میں کہیں کوئی آشرم یا پھر کہا جائے کوئی کارکرم کرتا ہوا نظر آتا تھا تو یہیں پر رکنا زیادہ مفید رہتا تھا اس کے لئے اور اس دن ہاترس کی گھٹنا کے بعد سے یہاں سے کوئی مومنٹ نہیں ہوا یہ بیریگیڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تب سے کھلی ہوئی ہے اور جب بابا یہاں نہیں ہوتا تب یہ بیریگیڈنگ ہمیشہ بند رہتی ہے یہ کھلی ہوئی ہے اس بات کے ثبوت ہے کہ بابا ہو نہ ہو اندر ہی موجود ہے باہر پولیس موجود ہے کسی کا اندر آنا جانا پوری طرح روکا گیا ہے سیوہ دار ہوں چاہے قریبی لوگ ہوں چاہے بابا کے اپنے لوگ ہوں انہیں پوری طرح لوگ آ گیا ہے یہ بندوبستی یہاں ہی نہیں بلکہ آگے یہاں سے آنے والی روڈ جانی مین ہائیوے ہے جی ٹی ہائیوے گران ٹرینک روڈ ہائیوے وہاں سے لے کر اندر آنے والے پورے رستے پر آپ گاڑی لے کر نہیں آ سکتے ساتھی سماداتا اس وقت ہمارے ساتھ لائیو جڑ گئے ہیں جن کی آپ اس وقت ریپورٹ دیکھ رہتے ہیں مین پوری سے لائیو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ابشیک ابشیک جب آپ یہاں پہنچے تو جو کچھ بھی آپ نے یہاں پر دیکھا اس کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں کئی چیزیں حد پرپ کرنے والی تھی ہمیں بھی جب یہ حادثہ ہوا آپ کو ایسی کیا چیزیں ملیں جو کی آپ کو لگا کی یہ واقعی بابا کا ایک بڑا سامرہ جگہ ہے جی بالکل راجیب ہم جہاں موجود ہیں ٹھیک پیچھے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک بابا کا یہ پورا آشرم پھیلا ہوا ہے کھیتوں کے بیچوں بیچ اکیس بگے میں بنے اس آشرم کے آسپاس کی بھی زمینیں بابا نہیں ٹیک آور کر رکھی ہیں وہاں باقاعدہ ستسنگ ہوتے ہیں باہر پولیس کی بندوبستی ہے اور کہا جائے تو سیوہ دار اندر موجود ہیں یہ بھی جانکاری مل رہے ہیں کہ اندر کم سے کم دو سے تین سو سیوہ دار اندر موجود ہیں جو ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں یعنی میڈیا کا مومنٹ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا یہ جانکاری ہیں بابا تک بھی پہنچ رہی ہو ہم اس وقت یہاں سے لائف دے رہے ہیں یہ بھی جانکاری بابا تک پہنچ رہی ہو کیونکہ کل دیر شام جب ہم خبریں دکھا رہے تھے درشکوں کو اپنی تب اچانک سے گیٹ سے کچھ سیوہ دار نکلے حالانکہ وہاں پولیس بہل بہت بڑی تعداد میں موجود تھا ان کو دیکھ کر وہ باہر نکلے اور کچھ کچھ کمنٹ کرتے ہوئے وہ اندر دوبارہ چلے گئے تو یہاں پر استطیاں پر استطیاں کبھی بھی کیسی بھی ہو سکتی ہیں تو اس بات کا سیدھے طور پر کہا جائے تو بابا کے سیوہ دار ناراض ہیں گصے میں ہیں اس بات سے کہ جو بابا کی باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں بابا کے وہ خلاصے بیس سال سے چل رہا بابا کا سامراج اب ایک کے بعد ایک پرد در پرد کھل رہا ہے کروڑوں اربوں روپے کی سمپتی بابا کو لوگوں نے دان میں دے دی اور ایک اور بہت دلچسپ بات نہیں آپ اس سے پہلے کی آگے کی دلچسپ بات بتائیں آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان چیزوں میں بڑا سترک رہے ہیں کیونکہ اس طریقے کے بابا اس طریقے کے چال باز بابا کہنا ہی بیکار ہے اسے چال باز کہیں اسے دھوکے باز کہیں اس ناراہنہاری اور سورج پال کو اور اس کے جو گرگے ہیں جو بھت کر تمگا دیتے ہیں خود کو یہ کسی بھی استیتے تک جا سکتے ہیں جب انہیں اپنی عزت اچھلتے ہوئے دکھائی پڑتی ہے اس کان کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے تو آپ بھی تھوڑا سمل کر ریپورٹ کریں اور وہ چیزیں بتائیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ مینپوری میں ایک عام انسان کے ناتے آپ کو بھی چونکا گئیں کہ اس کا سامراج یہ کتنا بڑا ہے کیا پتہ شاید آپ نے اتنا سوچا نہ ہو بلکل راجی چونکانے والی بات یہ ہے کہ ابھی بھی بھکتوں کو اتنی ساری باتیں ٹی وی پر انڈیا نیوز بھی لگاتار بتا رہا ہے اس کے بعد بھی جو اندھبھکتی کا عالم ہے وہ ختم نہیں ہے اور آستھا میں وشواس میں اور اندھوشواس میں ایک بہت پتلی سی لائن ہوتی ہے لوگ کب اسے پار کر جاتے ہیں انہیں پتہ نہیں رہتا بابا نارائنڈ ساکار ہری کا یہ بنائے ہوا سامراج آپ تصویریں دیکھئے سامنے لائیو تصویریں ہیں کہ کتنی بڑی زمین پر یہ آشرم بنا ہوا ہے اور یہ آشرم لوگوں کی گاڑھی محنت کی کمائی سے بنا ہے جس کا کچھ انچ بابا نے اپنے باہر دیوار میں پٹکہ پر لگوا رکھا ہے یعنی کسی نے ایک لاکھ روپے دی ہیں کسی نے پچاس ہزار روپے دی ہیں انہیں بابا نے شرم کا نام دیا ہے کہ یہ شرم ہے بابا کے لیے اور اسی طرح باہر بقاعدہ پرمنٹ رنگولی اور اتنا ہی نہیں بابا کو بہت شوق ہے کہ جب بابا وہاں پہنچتا ہے جب یہاں پہ آتا تھا سورج پال تو اس کے لئے بقاعدہ رنگولی پھولوں کی بنائی جاتی تھی اس دن بھی جس دن ہاترس کٹ پورا گھٹنا کرم ہوا اس دن بھی بابا اسی راستے سے جہاں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسی راستے سے ہوتے ہوئے یہی پر بیریگیڈنگ کھلی بابا رنگولی کروس کرتے ہوئے یہاں پر وہاں کی رنگولی اٹھانے میں لوگ نے جان گوا دی اور یہاں کی بھی رنگولی کو گاڑیوں سے رونتے ہوئے بابا اندر چلا گیا اور تب سے باہر نکلنے کی کوئی سبگاہٹے نہیں ہیں بیریگیڈنگز کی ایک کہانی ہے راجیو کی یہ بیریگیڈنگ تب تک کھلی رہتی ہے جب تک بابا اندر ہوتا ہے جیسے ہی بابا یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے یہ بیریگیڈنگ بند ہو جاتی ہے اندر پولیس کا جو بل موجود ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اندر وہ بھکت موجود ہیں وہ سیوہ دار موجود ہیں جو بابا کی سیکیورٹی میں پرمنٹ رہتے ہیں دو سے تین سو آدمیوں کی جانکاری مل رہی ہے ستروں سے کہ اندر موجود ہیں ان کے لئے الگ ویوستہ ہے اندر کھانا پینہ باقی ساری ویوستہ ہیں اور کیا کچھ ہے کیونکہ اندر ہم نہیں جا پائے گا آشرم کے باہر سے ہی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں باہر پولیس کی بندوبستی ہے اندر پوری طرح روکا جارہا جانے گی ہے پولیس کی کتنی نفری ہوگی کتنا بندوبست ہوگا پولیس کا کیونکہ دو سو سے تین سو اگر اس کے اپنے گرگے اپنے آدمی یہاں پر ہیں تو وہ کبھی بھی ہنسک ہو سکتے ہیں بلکل باہر پولیس کے بیریگیڈنگز لگی ہوئی ہیں یہاں پر جہاں پر یہ روڈ ہے اس پر گاڑیوں کو جانا منع کر دیا گیا ہے پی اے سی کی ایک بٹالین یہاں پر آ جاتی ہے وہ باہر پہرہ دیتی رہتی ہے باہر پولیس کی تقریباً پندرہ سے بیس کانسٹیبلز دو سب انسپیکٹرز موجود رہتے ہیں چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی میں یعنی پوری طرح بابا کو پہرے داری مل رہی ہے باہر پولیس موجود ہے یہاں سڑک پر گرانٹرنگ روڈ پر پولیس موجود ہے اندر جانا گاڑی سے پوری طرح منع ہے بابا کے جو بھکت ہیں جو درشن کرنا چاہتے ہیں وہ یہی سے جاتے ہیں گیٹ پر اپنا درشن کر کے پھر چلے آتے ہیں واپس ان سے وہ بھی بات کرنے کو پوری طرح راجیب تیار نہیں وہ تو اگر آپ بات کرنے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کچھ کہے گزریں تو یہ ساری باتیں ہیں ابھی یہاں پر سچویشن کبھی بھی کیسی بھی ہو سکتی ہے لہٰذا ایک بات تو بالکل صاف ہے بابا کی پول دھیرے دھیرے جیسے جیسے کھل رہی ہے بابا کی سچائی پرد در پرد جیسے جیسے سامنے آ رہی ہے کیونکہ اتنی عربوں خربوں کی سمپتی بابا پٹیالی بارہ سال سے نہیں گیا دوہزار تئیس میں بابا نے اپنے ٹرسٹ کا نام بدل دیا پہلے مانو سیوہ سنسطان نام رکھا تھا اس کے بعد بابا نارائنڈ ساکار ہری کے نام سے کر دیا یہ وجہ کیا تھا اس دوہزار تئیس میں کرنے کی یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جس کو لے کر سائی ٹی نے جانچ ریپورٹ اپنی سوپنی ہے اور اسٹی ایف بھی اس معاملے میں جانچ کر رہی ہے ایک بات تو تہہ ہے اب شیک ایک بات تو تہہ ہے کہ مین پوری جا کر آپ جو ابھی ریپورٹنگ کر رہے ہیں یہ آسان نہیں ہے کیونکہ زمین پر جا کر سارا کچھا چٹھا سامنے رکھنا اس بات کو جانتے سمجھتے ہوئے کہ پیچھے ایسے اندھ بھکتے ہنسک لوگ موجود ہو سکتے ہیں جو اس ریپورٹنگ کو دیکھ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ہیٹس آف ٹو یو سیلیوٹ ہے لیکن آپ اس ریپورٹ کو تمام جانکاریوں کو ہم تک پہنچا رہے ہیں